موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ پیج نمبر 24 چوبیس صفحہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد خبیس روح سے انتہائی بدبو کا اٹھنا سیدنا ابو حریرہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور یقیناً جب کافر کی روح نکلتی ہے حمد راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدبو اور اس پر کی گئی لانت کا ذکر کیا تو آسمان والے کہتے ہیں کہ خبیس روح زمین کی طرف سے آئی ہے پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تم اسے آخری وقت تک کے لیے سجین کی طرف لے چلو ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ کافر کی روح کی بدبو ظاہر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنی ناک مبارک پر اس طرح لگائی یعنی جیسے بدبو کے وقت کوئی بھی اپنا کپڑے کو اوپر کر لیتا ہے ناک کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چادر کو ناک پر رکھ لیا ایک روایت میں ہے کہ اس سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے جو کسی مردار کی سب سے زیادہ بدبو زمین پر پائی جا سکتی ہے کبھی آپ کسی مرے ہوئے جانور کے پاس سے گزریں تو کیسی سڑاندھ اور کیسی شدید قسم کی بو ہوتی ہے تو اسی قسم کی بو اس مردے کی روح سے بھی نکلتی ہے جو کفر کی حالت میں جان دیتا ہے اور اس کی روح آسمانوں کی طرف لے جائی جاتی ہے لیکن اسے وہاں قبول نہیں کیا جاتا ہے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے اس کے لیے سیدنا ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کافر کی روح کو آسمان کی طرف لے جائی جاتا ہے تو اس کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا کہا جاتا ہے یہ کون ہے کہا جاتا ہے فلان شخص ہے کہا جاتا ہے کوئی مرہبہ نہیں نو ویلکم اس ناپاک نفس کے لیے جو ناپاک بدن میں تھا لوٹ جا برائی کے ساتھ کیونکہ تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے پھر اسے آسمان سے سجین میں گرا دیا جاتا ہے سیدنا برا بن عاظب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں پرشتے اس روح کو لے کر اوپر کو اٹھڑتے ہیں پرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ کیسی خبیص روح ہے وہ کہتا ہے فلان بن فلان وہ اس کا دنیا میں لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں یعنی بعض لوگ اپنی برائیوں کے وجہ سے برے مشہور ہو جاتے ہیں تو اسی نام سے پھر اس کو وہاں پکارا جاتا ہے یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان دنیا میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ اوٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائیں یعنی اتنا مشکل ہے ان کا جنت میں جانا پھر اللہ عز و جلہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام آمال سجین میں لکھ دو جو سب سے نجلی زمین میں ہے چنانچہ اس کی روح کو بہت برے طریقے سے پھینکا جاتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا پھر اسے پرندے اچھک لیں یا ہوا اسے دور دراز کی جگہ میں لے جا ڈالے پھر اس کی روح اس کے جسم میں لٹا دی جاتی ہے پھر اس کا حساب کتاب ہوتا ہے قبر میں نہ جانے کی تمنا کرنا سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور لوگ اسے کندوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر مرنے والا نیک نہیں ہوتا تو اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے بربادی تم اسے کہاں لے جا رہے ہو اس کی یہ آواز انسان کے علاوہ اللہ کی ہر مخلوق سنتی ہے اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے کبھی آپ نے کسی مریض کا کراہ نہ سنا کسی انتہائی تکلیف دے حالت میں مبتلا شخص کی آہو پکار چیخ نہ چلانا تو ان چیخوں کو سن کر انسان کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے تو آپ سوچئے کہ وہ تو صرف ایک بیمار شخص کی چیخ ہو سکتی یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے کہ اب اس کے لیے سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں اب اس کا یہ حال بدلنے والا نہیں بیمار تو بیمار ہونے کے بعد ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں درد اور تکلیف کی کیفیت ختم بھی ہو جاتی ہے لیکن کافر کی اب یہ کیفیت کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی قبر میں انتہائی حیبتناک ساتھی کا ملنا اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے پاس متشکل ہو کر یعنی شکل بنا کر ایک ایسا آدمی آتا ہے جس کا چہرہ انتہائی کری اس کے کپڑے انتہائی گندے ہوتے ہیں اور اس سے بہت بری بو آتی ہے وہ کہتا ہے تو خوش خبری پا اس چیز کی جو تجھے غمگین کرے یعنی اب تیرے لیے غم ہی غم ہے یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا تو وہ فوت شدہ آدمی کہتا ہے تجھے بھی اللہ بری خبر سے بشارت دے تو کون ہے تیرا چہرہ انتہائی کبھی چہرہ ہے جو شر لائے ہے وہ کہتا ہے میں تیرا خبیص عمل ہوں برے کام ہوں اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ تُو اللہ کی اطاعت سے بہت ہی پیچھے اور سست تھا اللہ کی اطاعت سے بہت پیچھے اور سست تھا اور اللہ کی نافرمانی کی طرف بہت جلدی کرنے والا تھا یعنی غلط کام تیزی سے کرتے تھے اور اچھے کام کرنے میں سستی کرتے تھے اللہ تجھے برا ہی بدلہ دے یہاں تک کوئی سوال ہو کوئی بات کہنا چاہے جی کیونکہ دنیا میں بھی رہنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے تو پھر دنیا جب اچھی نہیں لگتی دنیا میں دل نہیں لگتا تو بیلنس کیسے رہے آخرت کو پراموش کیے بغیر دنیا میں دل لگا ہے یعنی دنیا تو دل لگانے کی جگہ ہے ہی نہیں لیکن یہ ہے کہ جو ہم پر ذمہ داریاں ہیں اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کو احسن طریقے سے پورا کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن وعملہ تو ہمیں ہر کام کو احسن طریقے سے کرنا ہے اور احسن طریقہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس و نیت بھی اچھی ہے اور اس کا طریقہ بھی درست ہو تو یہ یاد رکھئے کہ جس درجے کہ ہم دنیا میں دل لگائے ہوئے وہ واقعی لمحے فکریہ ہے اسی وجہ سے ہم آخرت کے بارے میں نہ سوچتے ہیں اور جو اچھے کام کرتے ہیں ان کے بھی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی یا ہم اچھا کر کے کسی پیسان جتا رہے ہوتے ہیں یا اچھا کر کے دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں یا اچھا کر کے اس کا فوری صلح دنیا میں چاہتے ہیں آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو جب آخرت کے بارے میں اور قبر کے بارے میں خطبہ دیا تو صحابہ اتنا روئے کہ اپنے چہروں پچادنے ڈالنی اور روتے رہے ان کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں فرق کیوں ہے ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں اور وہ آخرت کی محبت میں جیتے تھے اور دنیا کے کام کرتے تھے تو ان کی دنیا کیسی تھی ان کی شادیاں کیسی تھی ان کے مرنے کیسے تھی آج ہمارے یہ سب کچھ فرق کیوں ہے ہم شادی ہو یا مرگ ہو ہر چیز میں ایک نمائش کا پہلو ہے ہر چیز میں دکھاوا ہے ہر چیز کو صرف ظاہریت میں خوبصورت بنانے کی فکر اور کوشش میں لگے رہے تھے حقیقت میں آخرت کو سامنے رکھ کے کاموں کو یہ چیزوں کو صحیح طور پر انجام نہیں دیتے تو اس میں واقعی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے بیلنس زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی صحابہ اکرام کی تھی تو اس سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے اس مراد کافر اعتقادی کافر ہے اور گناہ گار شخص کے بارے میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آگے آ رہا ہے کہ اس کا کبھی عمل اس کے ساتھ قبر میں ہوگا یعنی جن کے عامال برے ہوتے ہیں اور برے عامال میں سب اللہ کی نافرمانیاں چوری شرک جادو لواتت عمل قوم لود جو ہیں یا زنا لوگوں پر تومتے الزام لگانا گالیاں دینا یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ ساری چیزیں جو لوگ کرتے رہتے ہیں دن رات آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس کے سرانے اور پائنٹی کی طرف حفاظت کرنے کے لئے آئیں گی جیسے عمل ہوں گے ویسا ہی انسان کو ساتھی ملے گا قبر میں یعنی ہم اپنے عامال سے جان نہیں چھڑا سکتے وہ ہمارے ساتھی ہیں دنیا میں بھی نحوسط کا باعث بنتے ہیں اور قبر میں تو ساتھ اسی شکل میں ہوں گے جو ہم کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ استاذہ میری اس طرح سے ہاؤزوب کے اندر نائٹ ڈیوٹی تھی اور وارڈ میں ہمارے پاس ایک پیشنٹ تھا اس کو ایسی بیماری تھی کہ اس کو نین بھی نہیں آتی تھی اور بہت کراہتا تھا پتہ میں ڈاکٹر تھی پر میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے بیٹ پہ جاؤ لیکن ایک دن کیا ہوا کہ نائٹ ڈیوٹی میری تھی اور عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ رات کو جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اپنے وہاں پر ہی رہے گا وہ جائے گا نہیں آن کول جو سینئرز ہوتے ہیں ان کو ہم بلا سکتے ہیں وہ شخص کرسن تھا اور اس رات کو اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ مطلب وہ جو آوازیں نکا رہا تھا نا میں اپنے کمرے میں چلی گئی کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں کر سک رہے تھے صرف ایک بیلیم کا ٹھیکہ ہوتا ہے وہ اس کو لگا دیتے تھے وہ تھوڑا سمین مجھا دا تھا پھر تھوڑی تیر کے بعد وہ نکلا دا تھا لیٹے یہ سازہ اس کے جو گھر والے تھے وہ اپنے مطابق اس کے لئے جو بھی دعا کر رہے تھے جو ان کا طریقہ ہوتا ہے وہ ایک سرکل سا بنا کر کھڑے ہو گئے تو ساری یہ چاہ رہے تھے کہ اس کی آوازیں بند ہو جائیں اس وقت تو یہ لگ رہا تھا نا کہ دنیا میں یہ چیخنا اور کرانا بند کر دے گا تو بس ہماری تو مشکلہ سان ہو جائے گی لیکن حدیث سے یہ پتہ چر رہا ہے کہ وہ شخص جو دنیا میں کافر جائے گا اس کا کرانا صرف انسان نہیں سن رہا ہوتا یعنی میں وہ کمپیریزن کر رہی ہوں کہ وہ اس وقت کا کرانا نہیں سنا جا رہا تھا حالانکہ وہ زندہ تھا ابھی وہ دنیا سے نہیں گیا تھا تو یہ ساری چیزیں اور حالتیں ہمارے لئے عبرت کا مقام ہیں اور ہمیں کتنا زیادہ لوگوں تک صحیح میسج پہنچانے کی ضرورت ہے ہم صرف اپنی زندگی کے جھگڑوں اور مسئلوں سے باہر نہیں نکلتے ہم کتنے خود غرض ہیں کہ صرف اپنی جنت کی فکر ہے اور اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ چلو ہم کچھ اچھے عامال کر لیں لیکن دوسروں کی فکر نہیں کرتے ہر ایک کی قبر وہی ہے جہاں وہ ہے جہاں بھی وہ موت کے بعد ہے چاہے وہ کسی جانور کے پیٹ میں ہے یا کسی ہوا میں اس کے پرخچے اڑ گئے ہیں ہمیں کچھ اور نظر آتی ہیں یا قبر سے مراد ہم صرف وہی گڑھا ہی لیتے ہیں وہ تو ہے ہی لیکن مرنے کے بعد انسان کا وہ برزخ کا دور شروع ہو جاتا ہے اس کی لاش جہاں بھی ہو قبر کی زندگی قبر آخرت کی پہلی منزل سیدنا عثمان کے آزاد کردہ غلام ہانی سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر اس سے نجات مل گئی اس کے بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو اس کے بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے مشکل ہو جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں جتنے بھی سینز دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولاک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف چیزیں دکھائے گی اتنے میراج کی رات میں بھی دکھائے گی اور ویسے بھی خواب میں بھی آپ کو دکھائی جاتی تھی تو آپ کو جتنے بھی علم الغیب سے متعلق چیزیں دکھائی گئی ان میں قبر کا منظر سب سے ہولناک صحابہ کا قبر سے خوف کھانا اور رونا عثمان کے ولا مہانی سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان کسی قبر پر رکتے تو اتنا روتے کہ ڈاڑی تر ہو جاتی تو ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ جنت تو جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تب نہیں روتے اور اس سے رو پڑتے ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے پھر آگے آسانیاں یہ آسانیاں ہیں یہ پہلا ٹیسٹ پاس کرنا انتہائی مشکل ہے قبر کے سوالوں کے خوف سے اولاد کو قبر پر کھڑے رہنے کی وسیعت ابو شماسہ مہری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم عمر بن العاص کے پاس حاضر تھے اور وہ موت کی کشم کشمے تھے انہوں نے کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی رونے والی ہو اور نہ آگ ہو جب تم مجھے دفن کر دو تو مجھ پر اچھی طرح مٹی ڈال دینا اس کے بعد میری قبر کے اردگرد اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ زبا کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں تم سے معنوس ہو جاؤں اور میں غور کرلوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دے رہا ہوں یعنی انہیں اس خیال سے اتنی بحشت آتی تھی کہ میرا جو امتحان ہوگا قبر میں جو ٹیسٹ ہوگا وہ کیسا ہوگا تو اس وقت کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا تو جو انہیں دفنانے جانے والے تھے ان کو وہ بسیت کر رہے تھے کہ تم اٹلیسٹ اتنی دیر وہاں کھڑے رہنا کہ میرا حساب ہو جائے یہ ان کا اپنا ذاتی ایک فیل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا اور نہ ہی ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح کرنے سے میت کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت اپنی قبور میں آزمائی جاتی ہے تو میرا کیا حال ہوگا میں تو کمزور عورت ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں قول ثابت پکی بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے یعنی جو خالص توحید پر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ پر ہوتا ہے کلمہ طیبہ پر ہوتا ہے وہ شخص دنیا میں بھی اللہ کو تھام کر پھر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے وہ لوگوں کے پریشز لے کر اللہ کے راستے سے ہٹ نہیں جاتا وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے لیکن عام طور پر ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہم سب کچھ پڑ بھی لیتے ہیں جان بھی لیتے ہیں لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پھر کیا عذر پیش کرتے ہیں کہ لوگ باتیں بناتے ہیں لوگ ہمیں نہیں کرنے دیتے لوگوں پر ڈال دیتے ہیں کہ اگر کوئی دباؤ ڈالے تو پھر کیا کریں تو جب کوئی دباؤ ڈالے تو اس دباؤ کا سہنے کی عادت بھی ڈالے اس کو ریزسٹ بھی کریں اور جو صحیح کام ہے اسی کو کریں کیونکہ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے تو جس شخص کو اس زندگی میں استقامت نصیب ہوگی جو شخص اس دنیا میں اپنے صحیح راستے پر قائم رہا یہ نہیں کہ آپ ایک کورس کر رہے ہیں یا چند لوگ آپ گرد گرد ہیں اس وقت تو آپ سب اچھا کریں اور جس وقت یہ سب سلسلہ ختم ہو جائے اور دنیا کی دور پھر سامنے آجائے اور اس میں شامل ہو جائے تو اس وقت پھر آپ دنیا کے پیچھے چل پڑے تو نہیں اس وقت بھی کیا یاد رکھنا ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور مر کے جواب دینا ہے اس لئے حق بات پر قائم رہنا ہے تو جو شخص دنیا میں ثابت قدم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں بھی اس قلمہ تیوبہ کے ساتھ ثابت قدم رکھے گا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے ہر ایک کی قبر کا ایک بار بھیچا جانا سیدہ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قبر کو ایک مرتبہ بھیچا جاتا ہے اگر کوئی شخص اس عمل سے بچ سکتا تو وہ ساتھ بن واز ہوتے یعنی ایک دفعہ سب کی قبر سکڑتی ہے سیدہ ابو غرارہ سے روایت ہے کہ ایک کالی عورت تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی یا ایک نوجوان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گم پایا تو اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا تم نے مجھے خبر کیوں نہ دی انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کا معاملہ اتنا اہم نہ سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ انہوں نے آپ کو اس کی قبر بتائی تو آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی پھر فرمایا یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں اور اللہ عز و جل اللہ ان کو میری نماز کی وجہ سے ان پر روشن کر دیتا ہے یعنی اندھیرے سے ہم سب کو ڈر لگتا ہے تو قبر میں بھی اندھیرہ ہوتا ہے لیکن جب جنازہ پڑھا جاتا ہے بخشش کی دعا ہوتی ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے میت کو اور اپنے لئے خود بھی دعا کرنی چاہیے اب تو زندہ ہے ابھی وقت ہے ہمارے پاس قبر میں اقل کا لوٹایا جانا سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں اچھی طرح امتحان لینے والے پھرشتوں کا تذکرہ کیا تو عمر کہنے لگے کیا اس وقت ہماری اقلیں لوٹا دی جائیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل آج کی طرح یعنی آج جیسے دنیا میں ہوش و حواس میں ہو تو اس وقت بھی ہوش و حواس میں ہو گئے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان مرنے سے پہلے بعض وقت بیمار ہو جاتا ہے بے ہوشی میں چلا جاتا ہے اس کو تکلیف کی وجہ سے کسی کی بات سمجھ نہیں آتی وہ ہر چیز سے لا تعلق ہونے لگتا ہے کچھ سے کچھ پوچھیں تو وہ جواب نہیں دیتا یہ بعض وقت انسان بوڑا ہو جاتا ہے ستھے آ جاتا ہے اس کی اقل ماری جاتی ہے لیکن قبر میں پہنچ کر اس کو پھر بالکل درست حالت میں کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا حساب کتاب دے سکے قبر میں سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتوں کا آنا سیاہ رنگ اور نیلی آنکھیں سیدنا ابو حرارہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی میت یا تم میں سے کسی ایک کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں ایک کو منکر اور دوسرے کو نقیر کہا جاتا ہے منکر جس کا انکار کیا جائے یعنی جن کی شکلیں ایسی ہوں گی کہ انسان ان کو دیکھنا نہیں چاہے گا یعنی ڈرے گا فرشتوں کا گرز لے کر آنا سیدنا ابو سید الخدری سے روایت ہے کے ساتھ شریک تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یقینا یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی یہ امت کونسی امت امت مسلمہ اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا چنانچہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے پھر اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے پس وہ اسے بٹھا دیتا ہے یعنی نہ صرف یہ کہ ان کی شکل بھیانک ہوتی ہے بلکہ انہوں نے جو کچھ اٹھایا ہوتا ہے جس حال میں آتے ہیں اس سے بھی ڈر لگتا ہے اور ایک اور روایت میں آتا ہے پھر میت کے پاس دو سختی سے ڈانٹنے والے فرشتے آتے ہیں دو اسے ڈانٹتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں یعنی یہ سوال جواب آسان نہیں ہے معاملہ نرمی کا نہیں سختی کا ہوگا کچھ پوچھنا چاہے پچھلے اس میں سے گرز ہیمر یہ نہیں کہ ان کا گٹ اپ یا ان کا جو آٹلوک ہے وہ اس طرح کا ہوگا یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ مخصوص افراد کو دیکھ کر ایک خوف آتا ہے نا مثلا جو آن ڈیوٹی ہوتا ہے جیسے پولیس کو دیکھ کے ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے وہ نہ بھی کچھ کہیں تو کیا ہوتا ہے آپ گاڑی چلا رہے ہو آپ بالکل صحیح لین میں ہو صحیح رفتار میں ہو سب ٹھیک کر رہے ہو لیکن ایک دم پولیس کی گاڑی آپ کے ساتھ آ جائے تو کوئی کیفیت بدلتی بدل جاتی ہے نا یعنی ایک احساس بدل جاتا ہے چونکہ ایک ٹیسٹ ہے ایک امتحان ہے تو دنیا میں بھی جب آپ امتحان دیتے ہیں اگر آپ مثلا پارے کا امتحان دے رہے ہیں اور آپ کو سارے کا سارا پکا یاد ہے پھر بھی ٹیسٹ لیتے وقت کیفیت کیا ہوتی ہے جی ڈر لگتا نا امتحان لینے والوں سے ڈر لگتا نا کبھی آپ نے وائیوہ دیا آپ کو سب کچھ بھی آتا ہو آپ پوری تیاری سے گئے ہو پڑھ کر گئے ہو لیکن جو وائیوہ لینے والا ہے اس کو فیس کرنا کیسا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کے چہروں پر سمائل نہیں ہوتی ایک سنجیدگی ہوتی ہے تو مومن کے لئے بھی یہ وقت ایک آزمائش کا وقت ہے ایک امتحان کا وقت ہے قبر کے سوال و جواب سوالات سے پہلے نماز کی آزمائش سیدنا ابو حرارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قبر میں دفن کرنے کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ اٹھ کے بیٹھو سو وہ بیٹھ جاتا ہے اس کے لئے سورج کی شکل بنا دی جاتی ہے گویا کہ وہ غروب ہونے کے قریب ہے یعنی قبر میں ایسی روشنی ہوتی ہے جیسے سورج ڈھل رہا شام ہو رہی وہ کہتا ہے تم بتاؤ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو تم سے پہلے تھا اور تم اس پر کیا گواہی دیتے ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو کہ میں نماز پڑھ لوں کیوں کہتا ہے دنیا میں اس کو نماز کی پکر ہوتی تھی تو وہاں بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں وہ کہتے ہیں یقیناً تم ایسا کرو گے پہلے ہمیں اس کے بارے میں خبر دو یعنی اس کی مرضی نہیں کرنے دیتے بلکہ کہتے ہیں ہماری بات کا جواب دو جس کے بارے میں ہم تم سے سوال کر رہے ہیں یعنی جو سوال تم سے کیا جا رہا اس کا جواب دو نماز بعد میں تو یہ سین ہے قبر کے سوالوں کے وقت قبر کا یعنی اندر کا منظر قبر مومن کی آخری آزمائش سیدنا براہ بن عاظب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ اس میت کو ڈاٹتے ہوئے پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے اور یہ آخری آزمائش ہے جو مومن پر پیش کی جاتی ہے یعنی ڈاٹ کے سوال کیے جائیں گے لیکن یہ آخری امتحان ہے یہ وہی موقع ہے جس کے بارے میں اللہ عز و جلہ فرماتے ہیں اللہ مومنوں کو ایک مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے یعنی وہ اس گبرہت کے وقت جم جائیں گے کیونکہ وہ دنیا میں جمع رہے اس وقت ماشاءاللہ آپ میں سے کچھ لوگ جیسے حدیث کورس ختم ہو رہا ہے تعلیم القرآن کورس ختم ہو رہا ہے تجوید کورس ختم ہو رہے ہیں یہاں آپ کو ایک پروٹیکٹیڈ ماحول ملا ہوا تھا لیکن اب آپ پھر دنیا میں واپس لوٹیں گے اگر جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس پر باہر نکل کر بھی عمل کرتے رہے اور جو اپنے ساتھ وعدے کیے ہیں آپ نے ان پر پورا اترتے رہے تو انشاءاللہ اس زندگی کے بعد اگلی زندگی میں بھی ان سوالوں کے جواب دے سکیں گے انشاءاللہ تو استقامت بہت ضروری ہے نیکی کے ان کاموں کو تھام کے رکھنا ضروری ہے اس کے لئے عام طور پر مشکل ہی ہوتی ہے کہ انسان کے پاس ماحول نہیں ہوتا تو ماحول بنائے یا کسی بنے ہوئے ماحول کے ساتھ اٹیشٹ ہو جائے تنہا بھیڑ کو بھیڑیے کھا جاتے ہیں یہ معاشرے کے اندر اتنی خرابیاں ہیں کہ اگر آپ قرآن و سنت کو تھام کے نہیں رکھتے یا ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ کے نہیں رہتے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا آج آپ نے صورت کاف پڑھی ہوگی وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے رہو یَدُونَ رَبَّهُمْ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں بِالْغَدَاتِ وَلَا شِعِ صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ جڑے رہو کیسے جڑے رہیں گے علم کے بھلکے علم کی مجلسیں اور ایسے لوگوں سے دوستی جو واقعی جنرلی اللہ کا ذکر کرنے والے ہو ان کے ساتھ تعلق اور ایفرٹ کر کے ایسی جگہوں پہ پہنچنا ان لوگوں کی مجلس اختیار کرنا آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر میں سارا زنگ اتر جائے گا اور اگر آپ نے چھوڑ دیا یہ سب کچھ علم کی مجلسیں اور علم کے حلقے چھوڑ دیئے تو آہستہ آہستہ دنیا کا رنگ چڑھ جائے گا جس کو اتارنا اکیلے بڑا ہی مشکل ہوگا دنیا کی فتنوں کو مقابلہ کرنا اکیلے میں بہت مشکل ہے اس کے لئے اگر سب کے ساتھ مل کر انسان مقابلہ کرے تو آسان ہوتا ہے اور یہ کون لوگ ہیں پہچان کرا دی گئی کیا جو اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں اللہ کا دیدار چاہتے ہیں یعنی آخرت کی فکر کرتے ہیں اور وہاں اپنے رب کی رضا مندی چاہتے ہیں اور اگر اگر اینی تطریدو زینت الحیات الدنیا کیا اینی چھوڑ کر تم دنیا کی زندگی کی رونک اور زینت جو ہے وہ تم چاہتے ہو کیونکہ انسان دین والوں سے کیوں ملنا چھوڑتا ہے کیونکہ وہ دنیا والوں کی کمپنی کو انجوائے کرنے لگتا ہے ہر وقت کپڑے زیور کھانے پینے اور ادھر ادھر کی باتیں ایک غفلت کی زندگی پھر اس کا دل ایمان والوں میں دین والوں میں نہیں لگتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُتِعْمَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مت اطاعت کرو اس کی جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا انذکرینہ آپ نے ذکر سے تو جو غافل لوگ ہیں ان کی مجلس زیادہ دیر تک نہیں کیونکہ واسطہ تو آپ کو پڑے گا ہی تو اس کا حل یہ ہے کہ انہیں بھی دین کی طرف بلالیں یعنی بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں آپ اکیلے ہوں گے کوئی بھی آپ کو اپنے سوا ایسا نہیں ملے گا کہ جس سے آپ اپنے دل کی بات کر سکیں ایک تو اپنے رب سے باتیں کرنا سیکھیں کتابوں کے ساتھ تعلق رکھیں علم کی مجلسوں کے ساتھ تعلق رکھیں کسی بھی اچھی کتاب کا مطالعہ ایسے ہے جیسے کسی عالم کی صحبت بعض وقت ہم یہ رونا روتے رہتے ہیں ہم کدھر جائیں اگر آپ بخاری پڑھ رہے ہیں تو کس کی صحبت میں ہیں امام بخاری تو جب آپ دیکھیں کہ ہر طرف دنیا ہی دنیا ہے تو حل کیا ہے کیا کریں یہ کتابیں کس لیے خریدی ہیں بس کورس کرنا تھا اور کورس کر کے بس اب رکھ دیں گے شیل پر کے مٹی پڑھتی رہے یہ آپ کی ساتھی ہیں آپ ان کو دوبارہ بھی کھولیں گے دوبارہ پڑھیں گے اور جس وقت آپ اس کو پڑھیں گے تو کیا ہوگا گویا آپ ان کی صحبت میں چلے گئے بخاری آپ کی مکمل نہیں ہوئی جتنی بھی پڑھی گئے اس کے بعد جو واقعی رہتی ہے اس کو خود سے پڑھنے کی کوشش کریں اپنے علم کو سٹاپ نہیں لگائیں اسی طرح اور بھی اچھی اچھی کتابیں موجود ہیں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ اچھی کتابیں خریدی بھی ہوں گی لیکن ہوتا کیا ہے گھر جاتے ہیں شادی رشتے کی باتیں انہیں لگتی ہیں پھر رشتہ آ رہا ہے جا رہا ہے پھر منگنیوں کے چکر پھر اس کے بعد شادیوں کی تیاریاں اور وہ ایک لا متناہی سلسلے بزاروں کے اور اتنے میں یہ سارا علم ضائع ہو کر رہ جاتا ہے سب باشا اٹھو جاتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے ہم پھر اسی غفلت کی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں اور ہمارے اردگرد لوگ جن کو ان میں سے کسی بھی بات کی خبر نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ اور یہ یقینی حق ہے جو کہ پیش آنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے صاحب راستہ بتا دیا وَلَا تُتَيْمَنَ اَخْفَلْنَا قَلْبَهُاً ذِكْرِنَا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اس کی بات مت مانو وَتَّبَعَ حَوَاهُ اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے وَقَانَ عَمْرُهُ فُرُوتَا اور اس کا واملہ بکھرا ہوا ہے حد سے بڑا ہوا ہے نماز باری حدیث پڑھ گئے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا میں نے کسی پہلے ایک لیکچر سنا تھا تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ کسی لڑکی کی ڈیت ہوئی تو ان کے بھائی جب ان کو دفن کر رہے تھے تو ان کی کچھ پیسے گر گیا تو اس کے پھر دیر بات جب وہ دفن کر چونکہ تو ان کو یاد آیا تو انہوں نے اس کو کھوڑ کے دیکھا مطلب کہ ابھی میں نے دفن کیا تو میں پیسے نکال لیا تو جب انہوں نے کھوڑا تو اس کی جو قبر تھی وہ آگ سے بھری ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر وہی سے دور کے گھر گیا تو انہوں نے اپنی ماں سے کھا کہ یہ کیا عمل کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کی قبر اس طرح سے ہے تو انہوں نے کہا کہ مطلب میں نے تو اس میں کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا لیکن ایک باج یہ ہے کہ وہ نماز لیٹ کر کے پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ ہم سب کی فضل کرے کہ اگر جو نماز پڑھ کے کوتائی کے بیجے سن کی یہ حال ہے تو جو نماز پڑھتی نہیں دیر سے نماز پڑھنا کس کی علامت ہے سستی سے دیر کر کے بعضوں کا جماعت کھڑی ہوتی ہے اور ہم نکل جاتے ہیں اچھا ہے ذرا ریلیکس کر لیں کچھ باتیں ماتیں کر لیں ادھر ادھر ہو جائیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے پھر گر جا کے پڑھ لیں گے تو وقت پہ پڑھنے والے اور جلدی پڑھنے والے اور تاخیر کر کے پڑھنے والے برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اگر وہی نہیں کیا تو پھر کیا کیا یہ بتائیے مجھے جو مرضی کارنامے کر جائیں دنیا میں لیکن اگر اللہ کی عبادت نہیں کی تو ناکام بھی ناکام ہے اللہ کسی کارنامے کو نہیں دیکھنے والا استاذر میں یہ بات شیئر کرنا چاہی تھی کہ ابھی آپ نے جو بات کی کہ کہیں ہم اکیلے ہوتے ہیں بلکل اکیلے ہوتے ہیں لیکن جو ہی ہم اللہ تعالیٰ کی دعوت دوسروں کو دینا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اکیلے نہیں رہتے اس سے وقت وہ تنہائی ختم ہو جاتی ہے اور دوسری بات استاذر جو کتابوں کی آپ نے بات کی کہ واقعی کتاب ایک ایسا ساتھی ہے کہ جو آپ کو اکیلے میں موٹیویشن دیتی ہے میں تھوڑی سی بات شیئر کرنا چاہوں گی میں نے فق کے اوپر بہت ساری کتابیں پڑھیں ڈاکٹر محمود احمد غازی پڑھے میں تب اس طرح سے کافی ساری چیزیں پڑھیں لیکن سر عدریس زبیر کو اللہ جزائے خیر دے انہوں نے جو اسلامی فق لکھی ہے میں تو پڑھ کر ہر لائن پر ان کو دعا دے رہی تھی مطلب لٹلی استاذہ سر کی گہری سمجھ اور مطلب ہمیشہ فق کے کنفیون کرتی ہے اور الحمدللہ سر کی ایک بات آپ سوچیں میں نے پڑھی میں اکثر قوانین کی بات سوچتی ہوں کیونکہ ویسٹ کی بات تو کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو باہر کے لوگ بہت اچھے ہیں ویسٹرنائز ان کا جو ہے ہر چیز ہے ان کے اندر صرف قلمہ نہیں پڑھا ہوا اچھا اب یہ باتیں میں سنتی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اس کا کیا انصر ہو جو لوجیکل ہو سر کی ایک بات میں نے پڑھی اور میرے سارے سوالوں کا جواب تھا کہ قانون معاشرے کی سوسائیٹی کو تنظیم تو دیا کرتے ہیں لیکن رہنوائی نہیں کر سکتے اور شریعت وہ چیز ہے جو قوانین تو بنائی دے گی لیکن ساتھ رہنوائی بھی کرے گی اور ایک بات سے وہ جو ساری تفاصیر اور لوگ کیوں وہ یہودیوں سے محبت نہیں چاہیے سازہ میرے پاس اتنا کچھ تھا اس دن ڈیلیور کرنے کے لئے الحمدللہ کہ ایک آیت کی تفسیر میں ہم کس کس طرح سے اور کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جی والیکم سلام نات جو بڑھتے تھے اس میں بھی ان کا یہ جملہ ہوتا تھا کہ اے دن خوف نہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی یعنی معاشرے میں اتنی غلط قسم کی باتیں ہیں کہ قبر کا خوف ہی بھلا رہتی ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جن کے پاس نہ ہو جہالت ہو یعنی صحیح علم نہ ہو تو جہالت ہی ہوتی ہے تو ہم لوگ پھر ان چیزوں کو بھلا کر پھر اپنے عمال کو درست کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے بلکل دیکھیں کرسٹینز کے اندر کیا نظریہ ہے کہ آپ جو جی چاہے کر لیں دو ہزار سال پہلے مسیح علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے تمہارے سارے گناہوں کا کفارہ کر دیا ہے کس بات کا ڈر اور کس غلط کام کے کرنے کا کوئی انسان کے اوپر ملال ہو تو اسی طرح ہمارے بھی عقائد میں جب بگاڑ آیا اور خالص توحید اور قرآن و سنت کو سورس بنانے کی بجائے اپنی خواہشات کو سورس بنا لیا اپنے علم کا ذالکم ابلغم منال علم تو نتیجہ یہی نکلا جو ہم دیکھتے ہیں بہت سی بے عملی کی وجہ ہی یہ ہے عقیدے کا بگاڑ ہے تو یہ جو سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں یہ عقیدے سے متعلق ہے نہیں کہ آخرت کے عقیدے میں سے یہ اہم ترین چیز ہے جو سب سے پہلا ورحلہ پیش آنے والا ہے اس میں کیا ہونے والا ہے اور اس میں آپ کو الحمدللہ دیکھیں گے کہ ہر حدیث کا ریفرنس دیا ہوئے اور آپ اس کی اوثینٹیسٹی چیک کر سکتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی شک دل میں نہ ہو علم یقینی ہو تاکہ پورا عمل کیا جا سکے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال فرشتوں کے مومن سے سوالات ربوبیت سے متعلق سوال سیدنا برائب نے عاظب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب میت کی روح اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں پھر وہ دونوں اسے بٹھاتے ہیں پھر وہ دونوں اس سے کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اگر آپ دنیا میں رب کو پہچان جائیں گے انشاءاللہ تو وہاں جواب دینا مشکل نہیں ہوگا عبودیت سے متعلق سوال یہ دال ڈال دیجئے اس میں عبودیت سیدنا انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم کس کی عبادت کرتے تھے پس اگر اللہ نے اسے ہدایت دی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا بس والا یشرک بے عبادت ربیہ اہدہ ریاکاری سے بھی اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے کہ کچھ بھی کریں لوگوں کو ہش کرنے کے لیے نہیں اپنی نمازوں کی حفاظت یہ نہیں کہ اپنے خاندان میں یا اپنے سب کے اندر بی بی کہلوانے کے لیے یا نیک پاک کوئی بننے کے لیے یا لوگوں کے اوپر کوئی امپریشن ڈالنے کے لیے کہ ہم بڑے اچھے ہیں نہیں اگر یہ خیال آئے بھی تو اسے جھٹک دیں کہ پتہ نہیں اللہ کی نگاہوں میں میرا کیا مقام ہے عقیدے سے متعلق سوال سیدنا ابو غرر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اسے کہا جاتا ہے کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ کہتا ہے کوئی ایک بھی اس لائق نہیں کہ وہ دنیا میں اللہ کو دیکھ سکے اب یہ کون جواب دے پائے گا جو یہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ لا تدرکو لبسار فرشتوں کا مومن کو جواب سیدنا ابو غررہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے لئے جہنم کی طرف ایک دریچہ کھولا جاتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ آگ کا باز اس کے باز کو ٹوڑ رہا تھا یعنی ایک دوسرے کے اندر شولے گس رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے دیکھ جس سے اللہ نے تجھے بچا لیا پھر اس کے لئے جنت کی طرف دریچہ یعنی کھڑکی کھولی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے اور اسے کہا جاتا ہے تو یقین ایمان پر تھا اور اسی پر تو فوت ہوا اور انشاءاللہ اسی پر تو اٹھایا جائے گا تو اچھا خاتمہ اور ایمان پر موت ہونا جو ہے یہ بھی بڑا ضروری ہے فرشتوں کے غیر مومن سے سوالات فرشتوں کا ڈانٹ کر سوال پوچھنا سیدنا انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بے شک جب کافر اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے پس وہ اسے ڈانٹتا ہے اور اسے کہتا ہے تو کس کی عبادت کرتا تھا تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا لادری مجھے نہیں پتا کس کی عبادت کرتا تھا تو یہ لادری کی کافیت جو ہے نا کہ مجھے نہیں پتا اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اور اللہ کی پہچان کی ضرورت ہے غیر مومن کا جواب سیدنا برائب نے عاظب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جب غیر مومن کی روح اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں پھر وہ دونوں اس سے بٹھاتے ہیں پھر وہ دونوں اس سے کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے وہ کہتا ہے افسوس 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 میں نہیں جانتا آج دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو رب کا نہیں پتا اور انہوں نے بھی مرنا ہے پھر ان کا کیا بنے گا سب کی فکر کیا کریں اور علم حاصل کر کے بیٹھ نہیں جائیں امن چین سے ایک شخص کو بھی پہنچا دیں گے تو ہو سکتا ہے وہی شخص آپ کے لئے سب کا جاریہ بن جائے اور پتہ نہیں کتنے لوگوں تک پیغام پہنچانے کا ذریعہ بن جائے کیونکہ ان سب تک ہم تو نہیں پہنچ سکتے کیا خیال ہے ہم پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچ سکتے لیکن اگر ہم ایک چراغ جلاتے ہیں اور ہم سے ایک روشنی لیتا وہ آگے وہ آگے اور آگے تو اس طرح پوری دنیا روشن ہو سکتی اپنے حصے کا چراغ جلاتے جانا ہے پڑھ لکھ کر گوانا نہیں مزایہ نہیں کرنا اور چھوٹی سی کوشش کو بھی بیکار نہیں سمجھنا اور اس انتظار میں نہیں رہنا کہ بڑی بڑی کوششیں کریں تو تب ہی ہم کچھ کرنے کے قابل ہوں گے ہمیں کسی کو دکھانا تو نہیں ہمارا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے ہمیں اس کی مخلوق کی بھلائی کرنی ہے تو انشاءاللہ جب ہم اللہ کی کمبے کی اللہ کی مخلوق کی بھلائی کریں گے تو ہماری بھی شاید نجات ہو جائے پرشتوں کا جواب سیدن آنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے علم حاصل کیا اور نہ تو نے قرآن کی تلاوت کی لا درئیتا ولا تلئیتا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان باتوں کو یاد رکھنے کے لئے قرآن کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے دین کے بارے میں سوال پرشتوں کا سوال اور مومن کا جواب سیدنا ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میت قبر میں پہنچ جاتی ہے تو نیک آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے نہ اسے کوئی گھبراہت ہوتی ہے اور نہ وہ حواس باختہ ہوتا ہے پھر اسے کہا جاتا ہے تو کس چیز میں تھا تو وہ کہتا ہے میں اسلام میں تھا سوچئے کہ آج ہماری آئیڈنٹیٹی بھی اسلام ہے یا فرقہ واریت ہے یا کسی اور چیز کو ہم زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں مسلمان ہونے سے اگر کبھی بھی کسی وقت کوئی ہم سے پوچھے تم کون ہو تو کیا کہنا چاہیے میں مسلمان ہوں ایک اور روایت میں ہے پھر وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں تمہارا دین کیا ہے تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے میرا دین اسلام ہے سیدنا ابو حرارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا برے آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے برے آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو وہ گھبرائے ہوئے اور بدحواس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی نہ سوچا نہ سمجھا نہ تیاری کی نہ کچھ پڑھا نہ لکھا پھر اسے کہا جاتا ہے تو کس چیز میں تھا کیا کر رہا تھا تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا لا آدھری لا آدھری یہ غفلت کا انجام ہے یہ علم نہ سیکھنے کا انجام ہے تو اس لیے پھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خیر اور بھلائی کی باتیں سیکھتے چلے جائیں علم یقینی حاصل کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال مومن سے سوالات سیدہ اسمہ سے روایت ہے وہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور اس کی سنا بیان فرمائی پھر فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں جو مجھے دکھلائی نہ گئی ہو یعنی جس کی میں نے تمہیں خبر دی ہے وہ سب مجھے بتایا گیا دکھایا گیا مگر میں نے اسے اپنی اس جگہ سے دیکھ لیا ہے یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی اور مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ بے شک تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤگے فتنہ دجال کے مثل یا اس کے قریب قریب یعنی سخت قسم کا امتحان ہے راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ اسمانِ مثل یا قریب میں سے کونسا لفظ بولا اس سے کہا جائے گا کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا علم ہے تو جو ایمان والا یا یقین والا ہوگا راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ اسمانِ اسمہ اس حدیث کی راویہ ہیں ان دونوں میں سے کونسا لفظ بولا امانت اور دیانت کو آپ دیکھئے ایک ایک لفظ کو روایت کرتے ہوئے بھی پڑ گیا تو شک کو بھی روایت کر رہے ہیں کہ ہم پر جمعہ داری نہ آئے کیونکہ اس کا بھی آگے پھر اپنا امپیکٹ ہوتا ہے جو بھی لفظ بولا جائے اس کے اپنے میننگز ہوتے ہیں وہ کہے گا وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس بازے دلائل اور ہدایت لے کر آئے تو ہم نے اسے قبول کر لیا اور ہم نے ان کی پیروی کی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تین بار یہ کہے گا کیا کہے گا اب دیکھے بغیر بتائیے کیا کہے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس بازے دلائل اور ہدایت لے کر آئے تو ہم نے اسے قبول کر لیا اور ہم نے ان کی پیروی کی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب من نبیوں کا پیچھے ہم پڑ بھی چکے ہیں اس سور صلاحہ میں اس میں سب سے پہلے جو وہ لائے ہیں اس کی تصدیق کرنا اسے قبول کرنا اس کا اتباہ کرنا یہ ضروری ہے مومن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا سیدنا انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو فرشتے اس میت کے پاس آتے ہیں پھر اسے بٹھاتے ہیں پھر وہ دونوں اس سے کہتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق تم کیا کہتے تھے وہ جواب دیتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں کیا اشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولو ایک اور روایت میں ہے کہ وہ دونوں فرشتے اس سے کہیں گے تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے تو وہ جواب دے گا جیسے وہ دنیا میں کہتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں نور نہیں پرشتے نہیں کیا ہیں اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں سوچ رہی تھی کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اوروں کو نبی مانتے ہیں وہ کیا جواب دیں گے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی کون ہے تو وہ کیا ان کے نام لے کر جواب دیں گے کہ غلام احمد قادیانی ہمارا نبی تھا یا اور جس جس کو جس نے نبی مانا تو اس معاملے میں بھی عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے جو جس کو مانتا ہے جس سے محبت رکھتا ہے اسی کا ذکر وہاں کرے گا اور ایک اور روایت میں ہے پھر کہا جاتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے تو وہ کہتا ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے مومن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وحی کی تصدیق کرنا سیدنا ابو حرارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلائل لے کر آئے تو ہم نے ان کی تصدیق کی ایک اور روایت میں ہے پس وہ کہتا ہے کہ وہ محمد ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بے شک وہ اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے تھے فرشتوں کا مومن کو جواب سیدنا ابو حرارہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ دونوں فرشتے کہیں گے یقیناً ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی دواب دے گا ہمیں پتا تھا کہ تم یہی کہنے والے ہو کیونکہ اس کا لائف سٹائل اور اس کا جو طریقہ ہے وہ اس کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے ایک اور روایت میں ہے تو اس کو کہا جائے گا تو نے اسی پر زندگی گزار دی تو اسی پر فوت ہوا اور انشاءاللہ اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا تو یہ کنٹینیویشن ہے جو ہمارا عقیدہ اب ہے وہ ہی مرنے کے وقت ہوگا انشاءاللہ اور پھر وہ ہی قیامت کے دن بھی ہوگا اس لئے عقیدے کی درستگی اور اصلاح کی بہت ضرورت ہے ایک اور روایت میں ہے اس کو کہا جائے گا تو مزے سے سو جا بے شک ہم نے جان لیا کہ تو اس پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درست جواب کے بعد کچھ نہ پوچھا جانا سیدنا انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس سے کہا جاتا ہے تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں پھر اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا بس یہ آخری سوال ہوتا ہے جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اللہ ہمیں ان میں شامل کر غیر مومن کا لوگوں کے سنے سنائے دین کو سمجھنا سیدنا ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں فرشتے غیر مومن کے پاس آتے ہیں پس اس کو کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ وہ خوف زیادہ ڈرہ ہوا بیٹھ جاتا ہے پس کہا جاتا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو تم میں موجود تھا تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں موجود تھا اور تم اس پر کیا گواہی دیتے ہو پس وہ کہتا ہے کون سا شخص وہ ان کے نام تک رہنمائی نہیں پاسکتا یعنی اس کو کوئی قلوع نہیں ہوتا کس کی بات ہو رہی ہے سو اس سے کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا میں لوگوں کو بات کرتے سنتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ لیتا تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا اپنا کوئی علم نہیں تھا بس سنی سنائی بات تھی میں نے بھی وہی دھورا دی تو ایک ہوتا ہے بس جو ماں واپ سے سنا جو لوگوں سے سنا اس کو سن کر وہ ماننا اور ایک یہ ہے کہ خود جاننا اور پھر ماننا ان دونوں میں فرق ہے جواب نہ آنے پر افسوس کا عصار کرنا سیدنا برا بن عاظب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا پھر وہ دونوں فرشتے پوچھتے ہیں یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا تو وہ کہتا ہے افسوس افسوس مجھے نہیں معلوم فرشتوں کا غیر مومن کو جواب سیدنا ابو حرارہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ دونوں فرشتے کہیں گے یقینا ہمیں معلوم تھا کہ تُو یہی جواب دے گا ہمیں پتا تھا تم یہی کہو گے انہوں نے اس کے عمل سے ظاہر ہو رہا تھا اور ایک اور روایت میں پھر فرشتہ کہتا ہے کہ نہ تُو نے علم حاصل کیا نہ تُو نے تلاوت کی اور نہ تُو نے ہدایت پائی ایک اور روایت میں آتا ہے پس اس کو کہا جاتا ہے کہ تُو نے اسی پر زندگی گزاری اسی پر تُو فوت ہوا انشاءاللہ اسی پر تُو اٹھایا جائے گا اور ایک روایت میں ہے تُو زندگی میں بھی شک پر تھا شک کی بات بھی ہوگی وہاں تُو زندگی میں بھی شک پر تھا اسی حالت پر تُو مر گیا اور اسی پر انشاءاللہ تُو اٹھایا جائے گا اور پھر یہ آخری سوال ہوگا سیدنا براہ ابن عاظب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جب سوالوں کے بعد پھر وہ دونوں پرشتے اس سے کہتے ہیں اور تم یہ جواب کیسے جانتے ہو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی پس میں اس پر ایمان لائے اور میں نے اس کی تصدیق کی تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں اپنے علم کا ومبہ اور سورس کس کو سمجھنا چاہیے قرآن و سنت کو کیونکہ وہ کیا کہے گا کہاں سے پڑھی وہ یہ نہیں کہے گا مری امبہ نے بتائی اببہ نے بتایا تھا کہے گا میں نے قرآن پڑھا اور وہاں سے جانا اس لئے خوش قسمت ہے آپ جنہوں نے قرآن پڑھ کر یہ دلائل براہ راست وہاں سے حاصل کیے جی استاذہ میں اس سوالے سے ایک بات کرنا چاہیے تھی کہ ایک تو یہ کہ وائیوہ دینا بہت مشکل ہے جیسے میڈیکل کی پڑھائی اور باقی پڑھائیوں میں ایک بہت بڑا فرق یہی ہے کیس میں وائیوہ ہوتا ہے آمنے زمنے میڈ کے اور وہاں پر ایک سوال کا جواب نہ آئے نا تو اتنی انبیرسمنٹ ہوتی ہے میں اکثر سوچتی ہوں پاس تو ہوگئے لیکن پھر بھی انبیرسمنٹ ہوئی جا رہی ہے کہ سوال کا جواب نہیں آیا تو ابھی جیسے یہ حدیث میں بتا چلا کہ اکل باقی ہوگی اسی طرح تو ظاہر ہے وہاں پر جب فرشتے سوال پوچھیں گے اور فائنل ریزارٹس آنے والے ہوں گے مجھے تو وہ انبیرسمنٹ والی جو فیلنز آتی ہیں اور جو بیچینی پیدا ہوتی ہے وہ ہم قبر میں کیسے برداشت کریں گے دوسری بات یہ دیکھئے کہ ایویڈنس بیس میڈیسن ابھی یعنی کہ جو میڈیسن بلکہ سائنس ہر وقت ہی بدلتی رہتی ہے پچھلے سال تھیری کچھ کہہ رہی تھی اگلے سال کچھ کہہ رہی تھی سورج زمین کے گٹ زمین سورج کے گٹ اور ایٹی میٹلی چینج ہوتے 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 اللہ کی آیات پہ یہ بات آ جاتی ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ ہم لوگ اس میں ایک چھوٹا سا فرمولہ ایس رکل ٹو ایم سی سکوئر ہی رہے گا حالانکہ آئنگ سٹین دنیا سے کپ کا جا چکا لیکن اللہ کی قرآن اور رسول کی سنت کے بارے میں ہم اتنے کنفیوز ہیں اور رہنا چاہتے ہیں اور اس کنفیوزن کے لیے ایک بہت امپورٹن بات میں تو یہ کہتی ہوں کہ جب دنیا کی اتنی چھوٹی چیزوں کے لیے ریفرینسز ڈھونڈ رہے ہو تو قرآن اور سنت کے ریفرینسز جو کہ ultimate result ہوگا اور اس پہ آپ دیکھئے مستازو میرا ایک اپنا نچوڑ نکلا ہے زندگی کا کہ فرض پر لوگوں پھر بھی زندگی گزارنے پر قائم ہو جاتے ہیں فرض پر نمازیں پڑھنے لگ جائیں گے کبھی نہ کبھی دھیان کوئی لگائی لے گا لیکن سنت پر آنا ناممکن ہے لوگوں کے اسی لئے جو سوال ہے کبر میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلق یہی میں بات ریلیٹ کری تھی کہ آخری سوال وہی بر ڈسیئن ہوگا اور وہی ڈسیئن ہو جائے گا اور سارا مسئلہ مسئلہ کے ان سب سنتوں پر مسئلہ حل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جواب اللہ تعالیٰ کا مومن کے جواب کی تصدیق کرنا اور جنت کا لباس اور نعمتیں ملنا سیدنا برائے بن عاظب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہ میرے بندے نے سچ کہا پس اس کے لئے جنت کا بستر بچھا دو اور اس کے لئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو آپ نے فرمایا پھر اس کے پاس جنت کی راحت رزق اور خوشبو آتی ہے اللہ تعالیٰ کے غیر مومن کے جواب کی تقزیب کرنا اور جہنم کا لباس اور سزا ملنا سیدنا برائے بن عاظب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہ اس نے جھوٹ کہا اس کے لئے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور جہنم کا لباس پہنا دو اور اس کے لئے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس اس کی تپش اور اس کی زہریلی ہوا یعنی لو آنے لگتی ہے یعنی قبر کا رہنا بھی ایک مسئیبت اور عذاب بن جاتا ہے آج کا وقت ختم ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین علم اور عمل کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی